بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں پاکستان سرکاری حج اسکین تھرڈ ڈے اپلیکیشن ریپورٹ شامل ہے ویڈیو کے اینڈ میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ اپنے حج درخواست سے جمع کرانے کے بعد درخواست کا اسٹریٹس کیسے معلوم کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹ پر جا کے اور وزارت کی ویب سائٹ پر اس کی تزدیق کیسے کی جا سکتی ہے جس کے لیے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیئے گئے ہیں فرسٹ ڈے 3624 اپلیکیشن ریسیو ہوئی جبکہ سیکنڈ ڈے 10623 اور تھرڈ ڈے 13129 اپلیکیشن ریسیو ہوئی اب تک کی ٹوٹل اپلیکیشن 27376 سو دیورپ کی طرف سے پاکستان کے لیے 81132 کا کوٹہ ملا ہے جس میں گورنمنٹ کے لیے 40% مختص کیا گیا ہے جو 32453 بن رہا ہے اور 60% پرائیوٹ کے لیے جس میں 48679 ہے بیلٹنگ دیٹ سن ڈے 15 میں 2022 ہے کسی بھی کیٹیگری میں کوئی بھی کوٹہ رزب نہیں ہے اوپن بیلٹنگ ہے حج درخواست مزید دو دن یعنی تیرہ مئی بروز جمعہ تک وصول کی جائیں گی حج درخواستوں کے ساتھ سعودی حکام سے منظور شدہ ویکسین کی مکمل ڈورز کا سرٹیفکٹ جمع کرانا لازمی ہے حج درخواست کے ہمراہ پاسپورٹ، ہیلتھ فٹنس سرٹیفکٹ، پچاس ہزار روپے بطور ٹوکن رکم جمع کرانا بھی لازمی ہے سہندر پر پاکستانیوں کی آسانی کے لیے پاسپورٹ جمع کرانے کی حتمی تاریخ 20 زبقہ مقرر کی گئی ہے آزمی نے حج کی سہولت اور رہنمائی کے لیے بھی زیادہ مذہبی عمر نے حج ہیلپ لائنٹ 0519205696 اور 0519216980 سے 982 کا اجراغ کر دیا آز شام تک کی مختلف بینکوں کی بریکپ رپورٹ کے مطابق مكب 4533، حبل 4321، مبل 3474، مبل 3474، مبل 3272، بحل 1396، مبل 1297، مبل 1250، مبل 1250، مبل 1060، ZTBL 604، BAFL 532، BOP 487، اسکری 430، HMB 354، DIB 106 Total Application 23116 جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹائم کے لیان سے مسلسل فیگر میں چینج آ رہا ہے گورنمنٹ حج اسکیم اپلیکیشن اونلائن ریجسٹریشن سسٹم کا لنک جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے اگر اس لنک میں آپ جاتے ہیں تو یہ والا پیج کھلے گا اونلائن سٹیٹس اس لنک پر چیک کیا جا سکتا ہے تاہم بینک کی طرف اپلوڈ کیے گئے حاج درخواست فارم کی تصدیق منسٹری کی ویب سائٹ پر اس لنک کے ذریعے کی جا سکتی ہے منسٹری کی ویب سائٹ کے اس لنک میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا تمام درخواست گزار اس لنک کے ذریعے اپنے تمام کوائیف بشمول گروپ لیڈر اور گروپ کے میمبران کی تفصیل منسٹری کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں شناختی کارڈ نمبر یا درخواست نمبر درچ کرنا ہوگا اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروانے کے فوراں بعد آپ اپنا یہ سٹیٹس منسٹری کی ویب سائٹ پر چیک کریں اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایسا شخص شامل ہے جسے آپ نہیں جانتے یا جس کو آپ اپنے گروپ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو فوراں مطالقہ بینک سے رابطہ کریں منسٹری کی ویب سائٹ پر حج درخواست گزار کے کوائیف چیک کرتے ہوئے جو محرم کا مسئلہ آ رہا تھا وہ اب حل ہو گیا ہے تمام آزمین حج جن کی درخواست فارم جمع ہو گئے ہیں اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں آزمین حج کی مدد اور رہنمائی کے لیے بنائی گئے اس ویڈیو سے اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو اوروں تک بھی اس نولیج کو پہنچ جائیں مسوط سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی بی اپٹیمیسٹک ہاں فور دی بیسٹ پٹ بی ریڈی فور دی ورسٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ